چوبیس گھنٹوں میں ٹائم بقیدہ تقسیم شدہ ہے کہ سویرے پانچ بجے سے آن ورڈ سویرے نو بجے تک ساری بری حرکتیں کم ہو جاتی ہیں صبح پانچ بجے سے نو بجے تک میرے خیال میں لاہور میں اس وقت نہ کوئی چوری نہ کوئی ڈکیتی نہ کوئی نشے کا لین دین نہ کوئی اور غلط کام صبح پانچ بجے سے نو بجے تک راوی چین لکھتا ہے صبح نو بجے پھر آہستہ آہستہ کام کا آج کی طرح لوگ جاتے ہیں بیچ میں غلط کام صحیح کام شام پانچ بجے جاتے جاتے دن کلوز ہونا شروع ہوتا ہے شام پانچ بجے کے بعد پھر منصوبے ہوتے ہیں کہ اب کیا کرنے پارٹی کہاں ہونی ہے غلط لین دن کہاں ہونے تو اگر کوئی بھی ماں یا بیوی چاہتی ہے کہ اس کا بچہ یا اس کا خامد سیف رہے تو اس کو اس بات پہ انسسٹ کرنا چاہیے کہ مغرب کے بعد کسی کام کاج کے علاوہ کسی خوشی گمی کے علاوہ آپ کو گھر پہ ہونا چاہیے اور کام سے سیدھا گھر پہ آنا چاہیے تاکہ یہ کسی کو شاکی نہ پڑے کہ آپ کسی غلط سرگرمی میں ملوث ہیں تو جو یہ بچے ہیں جن کی ریہیبلیٹیشن یا یہ پروسس ڈیویلمنٹ کا کہہ لیں پرسنل ڈیویلمنٹ کا چل رہا ہے تو آپ کے گھر میں اور بھی تو بچے ہیں نا اور ان میں سے کوئی بچے نو سال کے ہوں گے کوئی گیارہ سال کے کوئی بارہ سال کے جن کے اوپر آپ کا اثر اور رسوخ زیادہ ہے ایک ہوتا ہے اثر ایک ہوتا ہے رسوخ اثر کا مطلب ہے انفلوانس کہ آپ ماں ہیں آپ کا ماں ہونے کے ناتے اثر ہے دوسرا ہے رسوخ جسے لیوریج کہتے ہیں کہ آپ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں آپ اس کو پیسے دیتے ہیں آپ اس کے نیڈز اور وارٹس کو دیکھتے ہیں تو اس سے لیوریج بھی پیدا ہوتا ہے جسے رسوخ کہتے ہیں رسوخ اثر اور رسوخ اپنا استعمال کریں اگر آپ اپنا اثر اور رسوخ استعمال کریں گے نہیں تو کیا ہوگا اگر آپ کوئی چیز نہیں استعمال کرتے تو اس کا کیا ہوتا ہے وہ آج سا آج سا زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے اگر کسی گاڑی کو بھی کھڑے کر دے تو پتہ نہیں وہ کیوں پنکچر ہو جاتی ہے اس کے پیئے زمین کے ساتھ جا کے لگ جاتے ہیں تو چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کا اثر و رسوخ ہے اگر آپ کا کوئی انفلونس ہے اور آپ کی کوئی سکل ہے تو اس کو تازہ کرتے رہیں اور جتنے چھوٹے بچے کے ساتھ آپ یہ کریں گے وہ اتنا ہی پوزیٹیو ہو جائے گا کیونکہ وہ غلط باتیں سیکھنے سے پہلے ہی صحیح باتیں سیکھ لے گا اور گھر میں اسے کوئی رول موڈل بھی نہیں ملے گا جو راتوں کو دیر سے باہر رہنے والا ہو تو جب ایک آ جاتا ہے موڈ اس قسم کا تو نیا پیکج آ جاتا ہے اس نئے پیکج کے مطابق آپ کو زمینی حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے جیسے کوئی اگر کسی کا گلہ خراب نہ ہو تو کوئی اس کو کھٹی چیزیں کھانے سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جو دل کرتا ہے کرو کوئی ڈائیبیٹیز نہ ہو تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ ہلوے نہیں کھانے وہ ہے ہی نہیں ڈائیبیٹیز وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک نیا پیکج سامنے آتا ہے کیونکہ یہ تو تیہ ہے کہ جس بندے نیچرس پی ہے اس کا موڈ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اس کے موڈ میں کوئی کمی کمزوری تھی اس کے موڈ میں کوئی ڈیفیشنسی تھی اور اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ ڈرگز کوئی کیوں لے گا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بلا وجہ مثلا آج کی افطاری اگر آپ بروفن سے کرنا چاہئے آپ میں سے کسی کے گھر کوئی بروفن کو بیسن لگا کے چلیں چلیں پنیر لگا کے تھوڑا اوپر بیسن لگا کے تو اس کے وہ کوئی پکوڑے سے بنا کے تو کوئی نئی ریسپی آگئی مثلا آپ میں سے کوئی ہے جو کہ جا جفتاری ٹیکہ لوگا ہوں گے نیورو بیاندہ طاقت کا ٹیکہ لگا لیں گے کمزوری جو ہو گئی جی روزہ رکھیا ہے کمزوری ہو گئی ہے چلو طاقتہ ٹیکہ لگا لیں نہیں نا تو یہ بات کہ میں ویسے ہی شراب پیتا ہوں مجھے ویسے ہی پسند ہے موڈ میرا ویسے پرفیکٹ ہے لیکن میں ویسے ہی پی لیتا ہوں تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہمیشہ جب بھی انسان کا کوئی بگڑتا ہے معاملہ تو وہ ڈرگز کی طرف جاتا ہے چاہے وہ جسمانی معاملہ ہو چاہے وہ موڈ کا مزاج کا معاملہ ہو ڈپریشن کا معاملہ ہو چاہے انگر کا معاملہ ہو انسان کوئی چیز کیوں کرتا ہے یہ فیصلے اس کے جذبات کے ہتھوں ہوتا ہے لیکن وہ لوجک سے پھر ان کو صحیح کرتا ہے اگر آپ گھر سے گاڑی لینے گئے ہیں سیوک اور آپ مرسیڈیز خرید کے آ جاتے ہیں تو آپ بھلا کیا کہیں گے کیونکہ مرسیڈیز خریدنے کے لیے آپ نے بینک سے لون لیا ہے اپنا کوئی خرچہ کوئی زمین بیچی ہے کچھ اور کیا ہے اور آپ نے سیوک خریدتے خریدتے جا کے تو مرسیڈیز خرید لیے اب آپ نے سیوک خریدتے خریدتے مرسیڈیز لے لیے تو آپ بھلا کیا کہیں گے آپ اس کو جسٹیفائی پر کیسے کریں گے بھلا وہ کہے گے کہ جی ہے دیکھو نا ان اسی رہنے ہیں ڈیفینسیچ رہنے ہیں ملے دار ساڑے متاثر ہو جانگے اب بچے ہیں دے رشتے بھی کرنے نہیں مرسیڈیز دی بھائی نا رشتہ اچھا آ جائے گا مرسیڈیز دا رشتہ آ جائے گا بچے دا آوے نا آوے ٹھیک تو یہ کچھ نہ کچھ ہم پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا درہا اس سے ہمارا ٹیکہ ہو جائے گا لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور جو ڈرگز ہیں چائے بھی بغیر وجہ کے نہیں پیتے لوگ یہ چائے ہیں نا چھوٹی سی عام سی چیز ہے تو آپ ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں کہ بیوی خامد کو کہہ رہی ہے کہ مجھے ذرا میرے مہکے لے چلے کہتا ہے نہیں میں نہیں جا سکتا میں تھکیا ہوں تو اس کے بعد بیوی چائے بنا کے پیش کرتی ہے تو پھر خامد کہتا ہے کہ وہ کدھر تم ہو چلو میں تمہیں مہکے لے کے جاؤں کبھی دیکھا آپ نے اس طریقے اچھا اب اس بندے سے کہا کہ تمہارا کوئی موڈ خراب ہے تو تم چائے پیتے ہو تو کہا نہیں موڑتے میرا ٹھیک تھا کہے تو پتہ نہیں ہوتا ابھی آپ نو عمر ہیں ابھی بلوغت کے قریب پہنچنے والے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ڈسکور کرنی پڑیں گی لائف میں ابھی آپ کے بچے نہیں ہیں آپ کو سب سے پہلی بات ہے آپ کو پتہ نہیں پیوکی اندر آپ نے ایک باپ کو دیکھا ہے زندگی کے اٹھارہ سال کتے سال عمر ہے آپ کی ٹونٹی ٹوئیئر میں سے آپ نے ٹونٹی یئرز تو دیکھا ہے نا باپ کو تو سمجھ جانا چاہیے نا ایک باپ کیا ہوتا ہے حالہ بھی تو انہوں نہیں پتا ایک پیوکی اندر کئی دفعہ آپ دیکھ کے سمجھتے ہیں چیزوں کو کئی دفعہ آپ کسی پروسس میں سے گزرتے ہیں تو آپ کا فریم آف ریفرنس بنتا ہے کچھ چیزوں کا پہلے پتہ نہیں چلتا جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ایک کرزمیٹک ایکسپیرینس میں سے آپ گزرتے ہیں جب آپ کو بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کی اپنے بچے کی شکل دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر بہت بڑی کیمیابی تبدیلیاں آ جاتی ہیں یک دم یعنی حتیٰ کہ وہ تبدیلیاں نانہ نانہ میں بھی آ جاتی ہیں یعنی اندازہ کریں کہ وہ جو کیمیابی پروسس ہے جو کہ عام انسان نہیں سمجھتے ان کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں اور یک دم ایک اجنبی بچہ جو کہ پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا اور جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں لمبے لمبے منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ کئی لوگ ایک مہینے کے بچے کی شادی اپنے کسی بہن بھائی کی اولاد سے کرنے کے بارے میں بھی فیصلے کر لیتے ہیں انسان اتنے لمبے منصوبے رکھتا ہے تو بلا وجہ نہیں ہوتی کوئی چیز کوئی بندہ کوئی بندہ جس کا موڈ خراب نہیں ہوگا وہ چرس نہیں پیے وہ سگرٹ نہیں پیے گا حتیٰ کہ وہ چائے بھی ہو سکتا ہے نہ پیے یا ایک دفعہ پی کے چھوڑ دے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے موڈ کے مسائل نہیں ہیں اور آپ نے بلا وجہ پنگا لیا یہ ساتھ اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لٹک کے ساتھ چاکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھڑ رہا آتے پھرو تو میں چھپ بیٹھوں چھپ بیٹھوں چھپ بیٹھوں چھپ بیٹھوں مجھے لئے 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 یہاں ہے جت ہلت جت ہلت جت ہلت